ناظرین جنر رانی کا اصل نام اکلیم اختر تھا جنر رانی یعنی اکلیم اختر رانی گجرات کی ایک چھوٹے سے زمیندار کی گھر میں پیدا ہوئی اس نے میٹرک بھی مکمل نہیں کی تھی اس کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی اس شادی سے اس کے چھے بچے پیدا ہوئے ناظرین ایک روز بیگم اکلیم اختر بھرکہ پہنے لاہور کے مار روڈ پر اپنے شہر کے ہمرا جا رہی تھی شدید گرمی کا موسم تھا اچانک تھنڈی ہوا کا ایک جھوکہ کہیں سے آ گیا گرمی کی ستائی اکلیم اختر نے ہوا کے اس جھوکے کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے اپنا نکاب چہرے سے اٹھا لیا ناظرین پولیس افسر کو اپنی بیوی کی بے پردگی اتنا نگوار محسوس ہوئی کہ اس نے وہیں راہ چلتے اپنی بیوی کی زلط تمیز ڈانٹ ڈپٹ کی جس پر اس خاتون کے اندر کا لاوہ جو لمبے عرصے سے اندر ہی پک رہا تھا کولتا ہوا بہر نکل آیا ناظرین اسے طاقت اور مردوں کے حق مانا رویے سے نفرت تھی اور اس کے خیال میں ایسے مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کیلئے بستر فرام کر کے طاقت کی یہ بازی جیتی جا سکتی ہے اس نے وہیں وہ بھرکہ اتار پھینکا اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر اول پنڈی آ گئی ناظرین جہاں اس نے مردوں کی خوشات پورا کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھولی اور کئی لڑکیاں رکھ لی شہر کی بڑھے بڑھے اور طاقتور شخصیت کا یہ آنا جانا شروع ہو گیا جن میں جنہ یاہیہ بھی شامل تھے پھر تو جنہ یاہیہ بیگم اکلی مختر کی زلفوں کے اس مہمان خانے کے ایسے رسیہ بن گئے کہ اکثر اور بیچتر یہیں آنے جانے لگے ناظرین نیسی ایجنسی سے گلوکارہ ترانہ اور میڈم نور جہاں بھی بڑھے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے شورت اور بلینجو تک جا پہنچی تھی انیس سو پینسٹھ میں پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہوئی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یاہیہ خان اس وقت جھمپ جولیا سیکٹر میں انچار تھے وہ جنگی محاضن سے بھی فرصت نکال کر ہیلیکپٹر کے ذریعے بیگم اکلی مختر کے پاس آ جاتے تھے انیس سو اٹھ سٹھ میں جب جنرل آیوب اقتدار کی کانٹوں سے بھی نشت سے اتر کر ذمہ داری جنرل یاہیہ کو سونپی گئی تو جنرل یاہیہ نے مارشال نہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور وہ اس سب کے لیے لمبے عرصے سے کوشش کر رہے تھے اب جب اقتدار اور بے پناہ طاقت ان کو مل گئی تو بیگم اکلیم اختر کے بھی دن پھر سے آ گئے ملک کی بڑے بڑے عودوں پر فیض انتہی طاقت اور شخصیت کا اقلیم اختر کے گھرانا جانا شروع ہو گیا ناظرین اور یہاں سے وہ جنرل رانی کہہ لئی اسے یہ نام دینے والے شخص اس وقت کے وزیر خارجہ ظلف کرلی بھٹو تھے جو خود بھی جنرل رانی کے تعلقات استعمال کر کے کئی حسینوں کی قربت کا لطفٹ آ چکے تھے انیس سو اکتر کے جب مشر کی پاکستان میں ہمارے فوجی مار رہے تھے تو جنرل یایا پشاور میں سرکاری خزانے سے بنائے گئے اپنے آلی شان بنگلے کے افتتہ پر ایک پارٹی کر رہے تھے رات دو بجے کا یہ وقت تھا شراب و شباب کی محفلیں تھی سی آئی ایک ایک جرمن ایجنٹ کی اہلیا نے بکنی پہن رکھی تھی اور یایا سمیت کا ہی جنرل سے اٹھا اٹھا کرسیومنگ پول میں پھینک رہے تھے اور اس کھیل پر خوب گہ کے مار رہے تھے ناظرین اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھی جنرل رانی اپنی طاقت کی عروج پر اتنی باثر تھی کہ اس کی ایک فون کار پر سنگین سے سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کو جیلوں سے ریا گیا جاتا رہا لیکن جب ملک ٹوٹنے کے بعد جنرل یایا کے اقتدار کا زوال آیا تو جنرل رانی کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا اس کے گھر کا فون کار دیا گیا اور گھر کے بیر پولیس بٹھا دی گئی اس کے بینات پر پابندی لگا دی گئی جنرل رانی بھٹو سے نراز تھی کیونکہ اس کے خیال میں کئی رنگین دعوتوں اور ملاقاتوں کا اسے احسلہ نہیں ملنا چاہیے تھا جنرل رانی بڑے بڑے جرنیلوں اور سیاستانوں کے سارے راز جانتی تھی ناظرین اس بات سے ہر کوئی ڈرتا تھا حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ طاقت اور اختریاز سے حکومتی ایوانوں اور بڑے لوگوں کے محلات کی بنیادوں کو ہلا دینے والی یہ خاتون نیسے دربدر ہوئی کہ اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے والے سبھی لوگوں نے ایک ایک کر کے اس سے آنکھیں پھیر لی تھی نئے حکمران آگے نئے چہرے نئے لوگ جنرل رانی سے ملنے جلنے والوں نے ماضی کی گناہوں کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اس سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر ڈالے اور ایک وقت میں ملکہ بند کر راج کرنے والی یہ خاتون کسی کے ہاں پناہ مانگنے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی سابق گورنر پنجاب غلام مصطفہ کر کے دور میں تو جنرل رانی پھر اتنا برا وقت آیا کہ ان کے نام پر انٹر کانٹینیٹل کے نام سے بنائے گئے تھے اس کے مہمان خانے میں اپنی شامی رنگین کرنے والی کئی بیروکریٹس نے بھی اس کی مدد سے انکار کر دیا جنرل رانی نے بڑے مشکل سے اس زمانے کے مشہور صحافی آغا شرش کشمیری کے گھر میں ایک رات کے لیے بنا لی ان نے بڑے لوگوں کی آئی ایشوں کے پول کھولنے والے ایک تصویری album پیش کر دیا لیکن اس صحافی نے اس album وہیں پر یہ کہہ کر آگ لگا دی کہ جو لوگ چلے جائیں ان کے عیب سب کے سامنے لانا بزدلوں اور کمزرف لوگوں کا کام ہوتا ہے پھر بھٹو حکومت سے جنرل رانی کی خفیہ ڈیل ہو گئی جنرل رانی بھی زیر زمین چلی گئی اور اس کے بارے میں اچھالی جانے والی رنگین دستانوں پر بھی بردہ ڈال دیا گیا